السلام علیکم پیارے فرینڈز کیسے ہیں سب آج پھر آپ کے لئے ایک پیاری سی سٹوری لائی ہوں جس کا نام ہے جادو کا بٹن تو اپنی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تزعین ایک دن اپنی امی کیے سوئی دھاگے بٹنوں والے ڈبے سے کھیل رہی تھی کھیلتے کھیلتے ہی وہ بٹنوں سے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا چکی تھی جس میں خصوصی طور پر اس کالے بٹن کا ذکر تھا جو اس نے دادی امہ کے کالے لباس سے اتارا تھا تزعین بولی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک بڑی ظالم جادو کرنی رہتی تھی جس کے پاس جادو کی چھڑی تھی جس کے ایک سیرے پر ایک کالا ستارہ لگا ہوا تھا جس کے درمیان میں ایک ہیرے جیسا موتی جڑا ہوا تھا اور جو بھی اس ہیرے کی طرف دیکھتا اس پر ہیرے کا جادو چل جاتا تھا اور اس جادو کے اثر سے اس شخص کو جو بھی حکم دیا جاتا وہ اس پر عمل کرتا اس جادو گرنی کے نزدیک ہی ایک بہت رحم دل اور نیک کاتون رہتی تھی ایک دن وہ کاتون جس کا نام ریشمہ تھا جادو گرنی کے باغ میں سیر کرنے آئی جادو گرنی ایک درکت کے نیچے سو رہی تھی اور اس کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ذرہ دور گری ہوئی تھی ریشمہ کو وہ چھڑی اتفاق سے مل گئی وہ بولی اس پر کتنا خوبصورت ستارہ لگا ہوا ہے اس نے چھڑی سے وہ جادو کا ستارہ اتار کر اپنے لباس میں لگا لیا پھر اچانک جادو گرنی جاگ گئی اور ادھر ادھر چھڑی دوننے کے بعد اس طرف بھاگی جدھر ریشمہ جا رہی تھی پھر ان کا آمنہ سامنا ہو گیا جب جادو گرنی ریشمہ کے سامنے آئی اور اس کی نظر ریشمہ کے لباس پر لگے چمکدار ستارے پر پڑی تو خود اس کے جادو کا شکار ہو گئی ریشمہ جادو گرنی سے بولی مجھے بڑی پیاس لگی ہے کیا مجھے کچھ پینے کو دے سکتی ہو جادو گرنی مودبانہ انداز میں بولی کیوں نہیں ضرور پھر وہ ریشمہ کے لئے پانی لے کر آئی جو اس نے پیا پھر مسکرہ کا ریشمہ بولی بہت شکریہ تم بہت ہمدرد ہو یہ الفاظ جادو گرنی پر فوری اثر کر گئے کیونکہ جو الفاظ ریشمہ کے موں سے نکلنے تھے وہ پورے ہو جانے تھے جادو گرنی ان الفاظ سے ہمیشہ کے لئے ہمدرد اور نیک بن گئی اور پھر ریشمہ جو اصل میں تجین کی دادی امہ تھی کبھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کے پاس جادو کا ستارہ ہے اور جادو کے ستارے نے بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں پوچھایا کیونکہ دادی ریشمہ ہمیشہ سب کو اچھائی کا سبک ہی دیتی تھی اس لئے سب خوش تھے حتیٰ کہ ہمدرد اور نیک ہونے والی جادو گرنی بھی تو پیارے بچوں آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تینکس فور ووچنگ